کیا آپ کو پتا ہے جب ہم لوگ نہاتے ٹائم گن گناتے ہیں یا پھر کوئی گانا گاتے ہیں اس پر ہمارا مائنڈ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایک گاؤں کی لڑکی کے اکاؤنٹ میں تیس لاکھ روپے آگئے تھے آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ امیزنگ فیکٹس بتانے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر ففٹین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ اچھا بیئیو نہیں کرتے انہیں مارتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے ریاکٹ میں وہ کافی کوئی جانور کچھ نہیں کہتے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دفع انڈیا میں ایک کرتب کرنے والے شو میں سے ایک پالتو شیر بھاگ گیا تھا اور اس نے چار سو چونتیس لوگوں کو مار دیا فیکٹ نمبر فورٹین یہ بات سن کر آپ واقعہ میں حیران ہو جاؤکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں کلرز کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور دنیا میں بہت سے ایسے ملکیں ہیں جہاں پر کلرز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایون وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی ہینسوم ہوتا ہے عدالت میں کیس کرتا ہے تو اس کا کیس بہت جلدی لے لیا جاتا ہے اور کوئی اگر ایوریج لوکنگ ہے تو اس کا کیس لینے میں دیر کی جاتی ہے یا پھر اس کا کیس ہی نہیں لیتے ہیں فیکٹ نمبر تھرٹین یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوگی جب ہم لوگ کوئی شاپر وغیرہ کھولتے ہیں اس کا پیک کھولتے ہیں ہم سے وہ نہیں کھلتا دین ہم لوگ اور زیادہ گسے میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ٹرائے کرتے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں کھلتا اس طرح والے گسے کو کہتے ہیں ورائپ ریڈ یہ والا گسہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ وہ گسہ ہوتے جب ہم لڑائی کے ٹائم کسی سے لڑے ہوتے ہیں اور تب گسہ آتا ہے فیکٹ نمبر ٹویلپ کیا آپ کو پتا ہے کہ شیر وہ جانور ہے جو بھوکھا تو مر جاتا ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی گھاس نہیں کھاتا اس کو چاہے جتنے بھی بھوک لگی ہوئی ہو وہ صرف گوشت کھاتا ہے کبھی بھی گھاس کھا کر پیٹ نہیں باتا اسی لئے کچھ بھی ہو جائے اپنا سٹینڈر لوگ مت کرو ابھی یہاں پر یاد رکھو میں ایگو یا پھر ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جیسٹ سٹینڈر کی بات کر رہا ہوں کہ اپنا سٹینڈر کسی بھی وجہ سے کم نہیں کرو فیکٹ نمبر لیون آپ نے اپنی زندگی میں اورنج کافی زیادہ بار کھایا ہوگا پر یہ چیز کو دیکھو شاید ہی یہ چیز آپ نے کھائی ہو پر اس چیز کا آپ کو نام پتا نہ ہو یہ ہمیں لائکتا ہے کہ جیسے اورنج ہے پر اس کا ریال نام ہے ٹین گرین اور یہ دکھنے میں بلکل اورنج کی طرح ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا بہت کھٹا ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین سٹیشو آف لیبرٹی آپ نے بہت زیادہ ہالی وڈ موویز میں دیکھا ہوگا کیا آپ کو پاتا ہے کہ آپ اس کے اندر جا سکتے ہو اور وہ بھی اوپر کراؤن تک مگر اس تک جانے کے لیے کوئی ایلیویٹر یوز نہیں ہوتا کوئی لیفٹ یوز نہیں ہوتی وہ جیسٹ آپ کو سیڈیاں چھٹ کر جانا پڑے گا اور وہاں پر کوئی تیس چالیس یا پچاس سیڈیاں نہیں بلکہ تین سو ستر سیڈیوں کے بعد آپ اس کے کراؤن پر جا کے وہاں سے ایک خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہو فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پاتا ہے کہ دنیا میں ڈرائگن چکنز بھی پائے جاتے ہیں ان کو ڈرائگن چکنز ان کی لیکس کی وجہ سے اور ان کی گردن کی وجہ سے کہا جاتے ہیں کیونکہ ان کی لیکس نارمل چکنز کی لیکس سے کافی زیادہ موٹی ہوتی ہیں اور ان کی گردن بھی عام چکنز کی طرح نہیں ہوتی فیکٹ نمبر ایڈ دنیا میں ایسپین ٹریز پائے جاتے ہیں اگر ان کو پہلی بار دیکھا جائے تو یوں معلوم چلتا ہے کہ جیسے کسی نے ڈرائنگ کر کے ان کی آنکھیں بنایا پر یہ چیز جان کر آپ بلکل شوق دو جاؤ گے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان پر آنکھیں آ جاتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کے حساب سے ان کی الگ الگ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں پر ان کی حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا فیکٹ نمبر سیون ہم لوگ جب بھی کہیں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم میکسیمم ٹائمز دیکھتے ہیں کہ دو دل بنے ہوتی ہیں وہاں پر دو لورز کے نام لکھے ہوتی ہیں یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر کنٹری میں ہوتی ہے اس ایمیج کو غور سے دیکھو یہاں پر تھوڑے سی دیر کے لیے ٹوم کروز کو اگنور مارو اور نیچے دیکھو یہاں پر برج خلیفہ کے اوپر بھی دل بنا ہوا ہے اور ساتھ نام لکھے ہوئے ہیں فیکٹ نمبر سیکس اسٹیلیا میں سیگریٹ اور الکاہول کافی زیادہ مہنگی ہے مطلب اتنی زیادہ مہنگی ہیں کہ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں پڑھی ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جیسٹ ایک سیگریٹ کی ڈب بھی ملتی ہے وہاں پر فیکٹ نمبر فائیو یہ فوٹو کو دیکھیں یہ کوئی بھی ایڈٹ کیا ہوا فوٹو نہیں ہے بلکہ ایک ریل سنیل ہے جو کہ ایک بلیڈ پر ہے یہاں پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بلیڈ نے اس کو کٹا کیوں نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کی باڈی بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے اور ان کے مسلز کافی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اس لیے بلیڈ سے ان کو کٹنا مشکل رہتا ہے فیکٹ نمبر فور ایک دفعہ پاکستان کی ایک گاؤں کی لڑکی کے اکاؤنٹ میں غلطی سے تیس لاکھ رپے چلے گئے تھے شروع میں اسے لگا کہ پاکستان کی گاؤنٹ جو غریبوں کی ہیلپ کر رہی ہے گھر بنوانے میں تو شاید گاؤنٹ نے بھیجا ہوگا بھر بعد میں جب پولیس کو پتا چلا تو ان لوگوں نے بتایا کہ جب گاؤنٹ ہیلپ کرتی ہے تو وہ گھر بنوا کر دیتی ہے نہ کہ اتنے زیادہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتی ہے اور جب اس چیز پر ریسرچ کی گئی تو معلوم چلا کہ طالب نام کا لڑکا اس کا اکاؤنٹ یوز کر رہا تھا جیسے اس کو معلوم چلا کہ اس پلین کا جو پائلٹ ہے وہ بچہ ہے جو آج سے دس سال پہلے اس کے پاس پڑتا تھا یہ چیز سننے کے بعد اس پیچر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بندے نے اس بچے کو گھلے لگا لیا واحدہ بھی اس لڑکے کا نام تھا کریس پینر فیکٹ نمبر ڈو کیا آپ کو بتا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو سب سے مشکل بات یہ منوانا ہے کہ ہم کسی کی کیئر نہیں کرتے جب بھی ہم لوگ خود کو سٹرانگ ثابت کرنے کے لیے یہ چیز شو کرتے ہیں کہ ہم کسی کی کیئر نہیں کرتے تب ہمیں اپنے مائنڈ کو سب سے زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر پرین کافی زیادہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے فیکٹ نمبر ڈو اگر آپ لوگ نہاتے ٹائم کوئی گانا گنگناتے ہو یا پھر گانا گاتے ہو آپ کے جسم میں وہ والا کیمیکر ریلیز ہوتا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دو کومیٹ ڈاؤن کے آپ کا فیوریٹ فیکٹ کھونز ہے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن دبا لیں اور ایک بروس فیکٹ بتاؤں کے سبسکرائب ریلیو دیں اس کے پیاس دیکھیں دیکھتے موسیقی